بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ریاست میں بہت ہی اکرمان بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں سے پوری ریاست میں اعلان کروایا کہ جو بھی ایک رات بادشاہ کی قبر میں گزارے گا اس کو اگرہ بادشاہ مقرر کیا جائے گا تین دن تک کوئی بھی راضی نہ ہوا چوتھے دن ایک بورا شخص آیا اس نے سوچا ویسے بھی میرے پاس پہلے کی سوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں نہ میں کوشی کر کے دیکھتا ہوں وہ جا کے بادشاہ کے وزیر سے ملا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا وزیر نے اس کو ایک رات محر میں بٹھایا اور خوب خاطر توازہ کی اگلی صبح اسے بادشاہ کی قبر میں دفنا دیا گیا دن تو خیر آسانی سے گزر گیا جب رات ہوئی تو منکن نقیر اس کی قبر میں آیا اور اس سے سوال جواب کرنا شروع کیا اس نے کہا کہ اپنی زندگی کا حساب کتاب دو بڑے شخص نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں میں اپنی مزہوری وغیرہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تو میں کس چیز کا حساب دوں منکن نقیر نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کا نامہ امار کھولا گیا اور پہلے ہی صفحہ کو دے کر اسے بڑے شخص سے کہا کہ تم نے اس مہینے اپنے گدے کو بلا وجہ بھوکھا کیوں رکھا اس نے کہا ہاں میں نے یہ گلتی کی ہے تو منکن نقیر نے کہا اسے دو سو کوڑے مارو جب دو سو کوڑے مکمل ہوئے منکن نقیر نے پھر سے کہا کہ اپنے پچھلے مہینے اپنے گدے کو اس کی اوقات سے زیادہ وزن کیوں تھانے پر مجبور کیا بڑے شخص نے کہا کہ ہاں یہ گلتی بھی مجھ سے ہوئی تھی تو منکن نقیر نے کہا کہ اسے دو سو کوڑے مارو جب وہ پورے ہوئے تو منکن نقیر نے اگلے صفحے کو کھولا اور اسی طرح یہ سسرا صبح تاکہ چلتا رہا جب صبح ہوئی تو وزیر اور شہر کے لوگ اپنے نئے ہونے والے بادشاہ کے استقبال کے لیے قبرستان جمع ہو گئے جب بڑا شخص کو قبر سے نکالا گیا تو وہ باگنے لگا اور تھوڑی دور جا کر گر گیا اسے بادشاہ کے استقبال لے کے آئے اور باگنے کی وجہ پوچھنے لگے اسے بڑے شخص نے کہا کہ رات بھر میں ایک دلے کا حساب نہیں دے سکا تو پورے ملک کا حساب کیسے دھوں گا